بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماجو کی کچن سے آپ سب کو خوش آمدید اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ اس کی حفظ و امان میں بخیریت ہوں آمین سم آمین میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بہت ہی آسان اور مزیدار سی رسپی سکھاؤں تو جناب آج میرے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار سا بینگن کا بھرتا تو چلتے ہیں کچن میں میرے پاس آدھا کلو بینگن ہے اب ہم ان کو بوائل کر لیتے ہیں جب تک کہ یہ نرم نہ ہو جائیں بینگن ہمارے نرم ہو چکے ہیں ان کو تقریباً دس منٹ لگے ہیں نرم ہونے میں اب ہمیں اس کو چلکا اس کا لگ کر لوں گی اور گودا لگ کر لوں گی اس طرح ہم سارے بینگن میاش کر لیں گی بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے میرے پاس دو ٹوماتر ہیں جن کو میں نے باریک گرائنڈ کر لیا ہے لسنا درک کا پیسٹ ڈے ٹیبل سپون ہے اور بینگن آدھا کلو ہیں جن کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون چارٹ مسالہ نمک ہسوے ذائقہ آدھا ٹیبل سپون سفید زیرا آدھا ٹیبل سپون ہی سفید بھناوہ کٹا زیرا ایک ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون لال کشمیری میچ اور ایک چکن کیوب اور آدھا ٹی سپون حلدی ہاف کپ آئل میں ڈالیں گے لسنا درک کا پیسٹ اب ساتھی ڈال دیں گے ٹوماتر اور اس کو تھوڑا سوتے کریں گے اب مسالے شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً پانچ سے سات منہ لگیں گے ہمارا مسالہ بھون کر تیار ہو جائے گا اگر مسالہ لگنے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھا سا بھون لیں گے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بھینگن اب اس کو اچھے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے دی جے جے ہمارے بہت ہی مزیدار چپٹس سے بھینگن تیار ہیں اس آسان اور مزیدار سی رسیپی کو بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی اللہ حافظ